بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس محرم الحرام چودہ سو بائیس عجری ہے اور تیس اگست دوہزار بیس کا دن ہے اور آج یوم آشور امام آلی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کی شہد کے طور پر یہ ایک سمہینے کا یہ جو دس دن ہیں محرم الحرام کے یہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی پہلا سال ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس میں نواسہ رسول اور ان کے جان ساران کی شہادت ہے تو اس میں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے جذبات کا جو بظہار کروں چالیس عجری میں جب خلافت اپنے اختتام کو پہنچی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کہ چھے ماہ خلافت کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر شام قاتبِ وحی آپ براجمانِ مسند ہوئے ایک سفر تھا خلافت سے ملوکیت کی طرف اور انی سال کم و بیش آپ کی خلافت رہی اور پھر ساٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اس کے بعد آپ کا جو بیٹا بدبخت خائن جس کے گفتار اور کردار میں تضاد تھا وہ براجمانِ مسند ہوا اور اس نے شروع جب اپنا اب میں خلیفہ تو اسے خلافت کیسے کہوں گا ملوکیت ہی کہوں گا کہ وہ جب برسر اقتدار ہوا تو اس نے پھر اپنی بیعت کا سکسلہ شروع کروایا تو اس حوالے سے سب سے پہلے وہ اس کے ذہن میں تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن زغیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امام حسین ان چاروں کی جو بیعت ہے وہ ضروری لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ جید صحابی تھے اور ان کا مرتبہ و مقام بھی ان کی جو عظمت تھی اور ان کا جو مرتبہ تھا وہ صحابی رسول کے بیٹے بھی تھے اور آقا علیہ السلام کے نواز سے بھی تھے سیدنا امام حسین تو بہرحال گورنر جو تھا اپنا مدینہ منورہ کا ولید بن عطبہ انہوں نے کلوا بھیجا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محلت لے کر آبادزاں مکہ شریف چلے گئے اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ شریف تشریف لے گئے تو بہرحال سیدنا امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑا مکہ کی طرف رکھتے سفر باندھا پھر وہاں کچھ ماہ قیام کرنے کے بعد پھر آپ چونکہ اس دوران کوفیوں کے بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے اور کوفی آپ کو بلانا چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں تو اس حوالے سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ جب گئے تو کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کی اور حالات سازگار تھے تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ حالات بہت سازگار ہیں آپ تشریف لائیے اس دوران اور بھی خطوط جاتے رہے بلاخر سیدنا امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کا کوفہ کا سفر رخ شروع کیا اختیار کیا تو اس دوران سولہ سے اٹھارہ سو کلومیٹر کا سفر ہے کربلا کا تو کم و بیش تئیس منازل بنی جس میں اٹھارہ بیس کلومیٹر یا چھبیس کلومیٹر روزانہ سفر کرتے تھے اور اس گرمی کی شدت میں اور یہ جان اساران حسین کا کافلہ دن کو سفر کرتا رات کو پڑاؤ کرتا بلاخر وہ قادسیہ کے مقام پہ پہنچے پھر کربلا جانا چاہتے تھے تو اس کی خبر یزید کو ہی تو یزید نے جو کوفہ کے گورنر تھے نومان بن مشیر جو اہلِ بیعت کے لئے بہت ہی نرم گوشہ رکھتے تھے اور محب تھے ان کو معذور کر کے عبداللہ ابن زیاد کو تائنات کیا اور جو پسرہ کا گورتھر تھا اور ظالم تھا تو اس کو جب تائنات کیا گیا تو وہ اس نے فوری طور پر ہور بن یزید تمیمی کو تائنات کیا کہ آپ ایک ہزار سپائیوں کلش کر لے کے جائیں اور جہاں پہ بھی حسین ملیں اور ان کے جانسار ملیں تو ان کو سیدھا آپ کربلا میں لے کے آئے در ادھر نہ جانے تو بہرحال راستے میں گفت و شرید ہور بن یزید تمیمی سے ہوتی رہی بلاخر آپ کو گھیر کر کربلا کی مقام پر پہنچا دیا گیا یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس دوران کیا گفت و شرید ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد سعید بن عقیب ابی وقاس کا جو صحابی تھے یہ یہ صحابی تھے اب اشرم و بشرم ان کا نام ہے ان کے بیٹے ابن سعید بدبخت بیٹا جو رائے کی حکومت کے لالچ میں آ گیا تھا تو پھر وہ میدان جنگ میں آیا مختصر بات کو کرتا ہوں سیدنا امام مسائل کے مقابلے میں اور پھر جب ہور بن یزید تمیموں کے احساس ہوا کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ نوبت آئے گی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اس قدر میں گھیر کر لاؤں گا اور پھر حالات اس طرح کی ہو جائیں گے اس نہج بھی پہنچ جائیں گے پھر اس کے جذبہ امانی نے کروٹ بدلی اور پھر وہ جان حسین جان حسین کے سب میں آ کھڑا ہوا پھر اس کے بعد دریائے فرات پر خیمہ ظن ہوئے خیام لگ گئے اور سیدنا امام حسین اور ان کے جان حساران ان کے بھتیجے ان کے بیٹے ان کے بھائی رفتہ رفتہ باری باری اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے گئے اور اسلام کو ہمیشہ کے لئے زندہ کرتے گئے پھر وہ وقت آیا میں بات کو مختصر کرتا ہوں پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا امام حسین تن تنہا رہ گئے آپ اپنے گھوڑے کی زین پر چڑے اور آپ کو نئے نام ورانے اور بہادرانے کوف و شام ان کی کشتوں کے پشتے لگا دئے آپ نے کربلا کی دھرتی پر کربلا کی دھرتی کو لالہ زار بنا دیا اس مقتلگہ کو اور یہ جو بہادرانے کوف و شام تھے اور وہ حضرت امام حسین کی جو جہر اور جو بہادری جس جرت اور بہادری عزم و استقلال عزت و مرتبت اور عظیمت و حمیت سے اپنا برسلِ میدان میں تھے تو ان کی جو غیر بھی ان کو شجاعت دینے پہ مجبور تھے زربِ حیدری اور مظہرِ شجاعتِ رسول راکب دوشِ رسول جگر گوشہِ بطول نور دیدہِ بطول شہنشاہِ بلایت کے لختِ جگر افتابِ نبوت کے نورِ نظر تن تنہا بیس ہزار اشکیہ فوج کے سامنے نبردہ آزمات تھے اور یہ وقت تھا اس حسین کو اس قدر مشکل تھی کربلا کے دھرتی پر پیاسا بوکھا میرے حسین جس کے لئے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الہسین منی وانا منالحسین اور پھر فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سید شبابِ اہلِ الجنہ اور جب کبھی آپ خطوہ دے رہے ہوتے تو سیدنا امام حسین اور حسن حسنین کریم ہیں حسین لڑکھڑاتے آتے تو آپ خطبہ موقوف کر کے سیدنا امام حسین کو اٹھا لیتے تھے اور سیدنا امام حسین کو زبان چسواتے تھے اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر سبار ہو جاتے تو آپ اپنا سجدہ طبیل فرما دیتے اس قدر شاننا والا میرا حسین کس قدر تن ترہا اور پھر آگے مسلمان تھے ان کے سامنے میدان عمل میں تھا اور پھر بات کو مختصر کرتا ہوں میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ تاریخ اور مورخین نے کس طرح سے ان واقعات کو زیبے کرتاس کیا ہے اور جگر ان کا دل بردے کی بات ہے کہ وہ جس طرح سے بیان کرتے ہیں میں تو بیان ہی نہیں کرتا سکتا اب میں فرط جذبات میں بیٹھ کر یہ تھوڑے سے اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ سیدنا امام حسین نے کربلا میں حق و باطل کے اس عظیم مارکے میں حق پر رہتے ہوئے اپنے تمام رفقہ کو شہید کر دیا راہِ اللہ میں اس بدی اس سماعت اور ربِ لم یزل اور مالک موت و حیاب کو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ایک ان باطل کے سامنے سر نگو نہیں کیا سر خم نہیں کیا بیعت نہیں کی اور حق پر اور درست سے کربلا بھی یہی ہے آپ کو بہت آپ پر تیر برسائے گئے آپ کا جسم مبارک جسم اثر پر بہت سارے تیروں کے زخموں کے نشانات تھے جب آپ شہید ہو گئے تھے اور جب آپ کے جسم اثر سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا تو لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم ناظنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلاکشہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں میں ڈٹا ہوا یہ بلیقین حسین ہے نبی کا نورِ عین ہے اور پھر حضرت امام حسین نے اپنی جان اس مالکِ موت و حیات کے سپرد کر دی پھر پھر یہ مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ملا آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبہ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبہ اس ہاتھ کے لئے تھی یہ شمشیر مرحبہ یہ عبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبہ دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبہ غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر بس خاتمہ جہاد ہے تیری ذات پر پھر سیدنا امام حسین شہید ہو گئے اور ان کے جسمِ اتر سے ان کا سر مبارک جدا کر دیا روایت میں آتا ہے خولی شیمر زلجوشن اور حشل بن جزید یہ مختلف نام آتے ہیں بہرحال جس کو بھی جس بد وقت نے بھی اپنی جہنم کو مول لیا اس پہ ہم کروڑ بار لنگ بھیجتے ہیں اور پھر یہ کافلہ لٹا ہوا کربلا سے ساٹھ اسی کلومیٹر کا سفر ہے کوفہ گیا پھر ابن جزید کا یہ ایک ڈیٹیل لبی بات ہے بہرحال وہاں سے اسیران شام دمشق پہنچیں اور وہ بھی ایک طویل سفر ہے اور میں سوچتا ہوں کہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہہ اور ان کی باقی مستورات اور سیدنا امام ثانب زینب العاویدین علیہ السلام کس تکلیف اور کرب میں کہ جب اپنے تمام شہید ہو جائیں بھائی والد عزیز وقار رفقہ شہید ہو جائیں پھر قید بنا کر قیدی بنا کر اسیران شام بنا کر ان کو وہاں سے کافروں کی صورت میں جب لے جایا جا رہا ہوگا تو ان کے دل پر کیا بیٹی ہوگی اور وہ جو سفر تھا دن اور رات کا سفر وہ کتنا کرب ناب تکلیف دے خون شام شامے اور وہ جو صبح تھیں گردلود صبح ہر وقت ان کے لئے ایک قیامت خیز دن ہوتا تھا اور جس طرح مصفہ کرتے اور بالآخر ان کو زنجیروں میں قید کر کے دمشق میں لے جایا گیا جزید کے دربار میں اور سید زینب صلی اللہ کا جو خطوہ ایک لمبی ڈیٹائر ہے بہرحال وہاں سے پھر تاریخ مورخین نے لکھا کہ وہاں سے وہ کافلہ پھر سیدھا مختصر بات کو کرتا ہوں کہ وہ سیدھا کافلہ جو ہے وہ کربلا میں آیا اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ سیدھا مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں جب آئے ہوں گے تو ان پہ کیا بھیتی ہوگی کہ گھر بھر چھوڑ کر وہ جس طرح اس شہر میں گئے تھے یہاں پر شہر اکھدا حیدر اکرار کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی اور سارا کچھ لٹا کے اپنے زہرہ کا چمن جو ہے ان ظالموں نے جس طرح سے اجھاڑا وہ بھی ان کو یاد آتا ہوگا اور وہ وقت کہ علی اصغر علی اکبر قاسم کس کس کی میں بات کروں ان بہتر جان اساروں کی میں بات کروں اور پھر وہ وقت ان کو جب یاد آتا ہوگا اور پھر مدینہ کی گلیاں تو ان پر کیا بیٹی ہوگی یہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا اور کربلا کا یہ جو واقعہ ہے ثانیہ ہے حق باطل کا یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جذبہ شبیری اسوہ شبیری پہ قیم رہتے ہوئے ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے آپ کی گردن بھی اڑا دی جائے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور صرف سر نگو کرنا ہے سر خم کرنا ہے اور جھکنا ہے تو اس ذات ربِ لم یزل کے آگے جھکنا ہے جس کے قبضہِ قدرت میں موت و حیات ہے جو مالکِ عرض و سما ہے جو بدی و سماوات ہے اس کے آگے جھکنا ہے اور یہ میرے حسین علیہ السلام اور ان کے جان اساران نے اور ان کے اہلِ بیعت اتھار نے یہ ثابت کر دیا ہے اور ہمیں یہ درس ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ ہم سیدنا امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگیوں میں اس طرح کا انقلاب آئیں اور حق کا ساتھ دیں حشل تک چھوڑ گئے ایک درخ شمدہ مثال حشل تک چھوڑ گئے ایک درخ شمدہ مثال حق پرستوں کا نہ بھولے گا یہ احسانِ حسین قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد السلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ